السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے شاعرہ حجرہ سے گزر رہا ہوں اور حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں تو آج ہم دیکھیں گے کہ حج کے بعد عمرہ سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا پوزیشن ہے شاعرہ ابراہیم خلیل اور حجرہ کی اور حرم شریف کی تو یہی سے ہماری ویڈیو شروع ہوتی ہے اس وقت میں گزر رہا ہوں مسجد حجرہ کے پاس سے یہ ہے جی مسجد حجرہ اور اس طرف چلیں گے ہم حرم شریف کی طرف حج پہ کتنی رونک تھی ابھی بھی حجاج کرام یہاں پر ہیں یہ نہیں کہ حجاج کرام ختم ہو گئے لیکن اللہ اب کا بھلا کرے کہ رش نہیں ہے اسلام علیکم کیا حال ہے طبیہ ٹھیک الحمدللہ اور ویلوگ بنا رہے ہیں ہاں جی ویلوگ بنا رہے ہیں اور طبیہ سیٹ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی مل گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ملقات کی تمنت ہی اللہ پاک نے جو ہے نا بھائی چانس جو انہا ملقات دروا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا ہم بھی یہاں روزگاہ کے سسنے میں ہیں اور انشاء اللہ آپ سے ملقات ہوتی رہے ہیں انشاء اللہ ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ خیر کریں باقی دعا میں ضرور یاد رکھیں میں جا رہا ہوں اسے رسیدہ مزید اللہ انشاء اللہ بھائی مل گئے تھے تو خیر شعرہ ہجرہ کی جو رونک ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں شعرہ ہجرہ پہ حجاج کرام بہت کم ہیں اور دکانیں کھلی ہیں دکاندار دیکھیں دکان کے باہر ہی کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسٹومر نہیں یہ دیکھیں اس طرف بھی چند حجاج کرام ہیں یہ حاجنے ہیں باقی دکانیں جو ہیں وہ خالی ہیں یہ ٹائم ہے مغرب کے بعد عشاء کی ازان سے پہلے کا ٹائم اللہ اکبر خبیرہ یہ دیکھیں یہاں سے بھی خالی اب تھوڑا سے شعرہ ابراہیم خلیل تک جاؤں گا جائے کے وہاں کی پوزیشن دیکھوں گا شعرہ ابراہیم خلیل تک پہنچنے سے پہلے جو درمیان کا راستہ جسے قبوتر چوک کہتے ہیں اس کی یہ پوزیشن ہے اللہ اکبر خبیرہ یہاں پر کام چل رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ بس ٹاپ وغیرہ بنایا جا رہے ہیں یہاں پر ہمیں جو پتا تھا وہ تو ٹرین سٹاپ کا پتا تھا لیکن ٹرین سٹیشن کا پتا تھا لیکن یہاں پر بس ٹاپ بن رہی ہے کیا حال ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پر ایک اور بھائی مل گئے عابد خان پاکستان پیشاور سے نہیں مزفر گھڑ سے مزفر گھڑ سے ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے سب جلوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر نہیں نہیں جزاکاللہ خیر تینکیو جزاکاللہ خیر تو یہاں پر جو بن رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیکھیں یہاں پر بن رہا ہے حافلات مکہ کا سٹیشن بس سرویس جو مکہ مکرمہ کی بس سرویس ہے وہ یہاں پر اس کا سمجھنے کے سٹیشن بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے خیر بن وہی رہا ہے یہاں سے میں چڑ گایا ہوں شار ابراہیم خلیل پہ اور شار ابراہیم خلیل جو ہے تھوڑا سا پررونخ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے گرنے والی گلی اور اس طرف اگر ہم جائیں تو سیدھا حرم شریف آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے کی پوزیشن دیکھتے ہیں شار ابراہیم خلیل کی جو پوزیشن ہے وہ شار حجرہ سے اچھی نظر آ رہی ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہل چل ہے حالانکہ شار حجرہ پہ یہ پوزیشن نہیں اور اس وقت یہاں پر جو زیادہ تر نظر آ رہے ہیں وہ یہاں کے رہائشی ہی نظر آ رہے ہیں حجاج کرام نہیں کیونکہ اس وقت حج جو ہے وہ اینڈ ہے اور عمرہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے چند سمجھ لیں کہ عمرہ ظاہرین آ چکے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے کہ یہاں پر رش پڑ جائے اللہ وکبر کبیرہ حرم شریف چلتے ہیں اور حرم شریف جا کے عشاء کی نماز انشاءاللہ آدھا کریں گے اور حرم شریف کی بھی پوزیشن دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے آج کل انشاءاللہ مکہ ٹاور کی بیک سائیڈ میں پہنچ گیا اور یہاں سے اب چڑھوں گا میں ان سیڑھیوں سے چڑھوں گا اور سیدھے اوپر حرم شریف کا جو سہن بنا ہوا ہے وہاں تک پہنچ گیا اور یہ جی میں پہنچ گیا سہن میں ماشاءاللہ سبارکاللہ یہ مکہ ٹاور کی بیک سائیڈ کا جو ایریا ہے وہاں پر یہ ہے سہن یہ ہے جو واشروم اور چھے نمبر واشروم ہیں یہ جینٹس کے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آگے جانا ہے اور آگے جا کے دیکھنا ہے کہ ہم نماز کہاں ادا کرتے ہیں یہاں پر جو حجاج کرام نظر آ رہے ہیں وہ ہیں نیجیریہ کے زیادہ تر نیجیریہ کے حجاج کرام مطلب جو افریقہ نیجیریہ اور نیجر وغیرہ کے جو علاقہ ہے وہاں کے حجاج کرام ابھی یہاں پر موجود ہیں بقائے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے حجاج کرام تھے وہ میرا خیال ہے کہ اکثریت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور جو یہاں پر اس وقت ہیں اکثریت وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ جدہ ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں یہ مدینہ حج سے پہلے ہو آتے ہیں اللہ اکبر خبیرہ اب میں پہنچ گیا ہوں کنگ فہد گیٹ کے سامنے کا جو سہن ہے وہاں پر اور یہ ہے جی پوزیشن کنگ فہد گیٹ کے سامنے کی یہ تو پکی بات ہے کہ اس طرف سے ہم داخل نہیں ہو پائیں گے کنگ فہد گیٹ سے کیونکہ میں محرم نہیں ہوں یہاں سے صرف احرام والے داخل ہو سکتے ہیں میں ہو سکتا ہے نماز ادا کروں چھت پہ دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں سے جانا ہے اور چھت پہ نماز ادا کیسے ہوگی ہو سکتا ہے کہ راستہ یہاں سے کھلا ہو اس طرف سے اکثر راستہ کھلا ہوتا ہے یہاں سے آگے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ نماز عشاء کی نماز چھت پہ ادا کر دی جائے ایٹی فور نمبر گیٹ سے اندر داخل ہونے کا ارادہ ہے لیکن داخل ہونے سے پہلے میں یہ دکھا دوں خوبصورت مناظر اللہ اکبر کبیرہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں حرم شریف کے باہر کے سہن کے ما شاء اللہ تبارک اللہ یہاں پر حجاج کرام نمازی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لئے یہاں پر انتظار کرنے ہیں اللہ اکبر ماشا اللہ تبارک اللہ شکران اہل مکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عشاء کی ازان ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ جو گمبت ہیں تین گمبت جو کنگ فہد گیٹ کے اوپر ہیں یہ وہ علاقہ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر عام لباس میں نظر آ رہے ہیں نمازی اور جو ادھر والا گمبت ہے وہ جو دوسرا گمبت ہے وہاں پر جو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے عمرہ ظاہرین ہیں احرام میں یہ دیکھیں گے آپ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ادھر کا جو راستہ کھولا ہوا کنگ فہد گیٹ کی طرف سے کھولا ہے اور یہاں کا یہ جو راستہ کھولا ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے ایک گیٹ کھولا ہے یہاں پر جو آتے ہیں لیکن یہ یہاں سے باہر نکل نہیں سکتے مطاف کی طرف نہیں جا سکتے حد بندی لگائی ہوئی ہے یہاں سے جائیں گے ہم میرے پہلے ارادہ تھا کہ چھت پہ نماز ادا کروں گا لیکن ابھی میرے ارادہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے انشاءاللہ نماز ادا کروں گا مطاف کے بلکل پاس پہنچ گیا ہے یہ فسٹ فلور کا مطاف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تواف ماشاءاللہ جاری ہے تواف ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی رش نہیں کوئی زیادہ نمازی نہیں بہت پرسکون اس وقت کی جو جگہ ہے یہ جگہ بہت پرسکون ہے کوئی رش وغیرہ نہیں اور آپ تو جانتے ہیں میں نماز ادا کرتا ہوں مطاف جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں پر وہ اور سبز لائٹ ہے نا وہاں پر جاؤں گا جا کے نماز ادا کروں گا کیونکہ وہاں سے خانہ کعبہ بہت اچھا نظر آتا ہے بہت خوبصورت ویو آتا ہے پھر وہاں سے واپس آنگا اس طرح بہا نکلنے کی جیسے جیسے ہم تواف کے سٹارٹنگ میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیعہ الصلاة حیعہ الفلاح عشاء کی نماز الحمدللہ ادا ہو چکی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کے یہ لمحات ہیں یہاں پر نمازی جو ہے سنت وغیرہ پڑھنے ہیں میں نے ابھی پڑھنی ہیں اور مطاف کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے یہاں پر اگر دیکھا جائے یہ ہے حجرِ اسود اور حجرِ اسود پہ کافی سارا رش ہے اور یہ ہے ملتزم ملتزم پہ بھی ماشاءاللہ کافی رش ہے اس طرف حتیم حتیم فی الحال بند ہے اور یہ ہے جی مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے پاس تواف ہو رہا ہے اور اس طرف اگر دیکھیں یہ ہے اللہ کا بھلا کرے رکنے یمانی رکنے یمانی کو بوسا دیا جا رہا ہے اللہ وکبر کبیرہ یہ پوزیشن ہے مطاف کی ماشاءاللہ عمرہ چل رہا ہے اور یہاں سے اب میں پڑھوں گا اپنی سنت سنت اور وطر پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں بھی نکلوں گا حرم شریف سے باہر الحمدللہ عشاء کی نماز آدھا ہو گئی اور خانہ کعبہ کی بھی زیارت کر لی سنت بھی تربی پڑھ لی ہے اب یہاں سے ہم چلیں گے انشاءاللہ باہر باہر چلیں گے باہر جا کے باہر کی پوزیشن دیکھیں گے کہ باہر کی کیا پوزیشن ہے اور اس وقت مطاف آپ کے سامنے مبارک سلام کیا حال ہے طبیہ ٹھیک الحمدللہ بس الحمدللہ آپ سنویں طبیہ ٹھیک ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں بنا دی بنا دی میں نے یہ بھائی مل گئے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ خواتین ہم کی تصویر بناو لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بچے کی بنائے پھر میں نے بنا دی بچہ آ گیا خیر یہاں سب نکلنا انشاءاللہ باہر اور اور یہیں سے انشاءاللہ نکلوں کینگ عبدالعزیز گیٹ کے اوپر سے یہ ہے جی اجیاد گیٹ مدینہ سے جب سے آیا ہوں آج نکلنے لگا ہوں یہاں سے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد اللہم صحیح لی ابوا و فضلی حرم شریف سے باہر نکل گئے اور یہاں سے اب جائیں گے ہم اللہ آپ کا بھلا کرے رائٹ یہاں سے رائٹ جاؤں گا یہ جو کلوک ٹاور ہے اور مکہ ٹاور کے بیچ میں سے جاؤں گا شاعر ابراہیم خلیل اور شاعر ہجرہ کی طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ حج اینڈ میں ہے اور عمرہ شروع ہے لیکن ماشاءاللہ رش ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی اور بے آباد ایسا کچھ نہیں کلوک ٹاور اور مکہ ٹاور کے درمیان کے راستے میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے مسجد کے حدود ختم ہو رہی ہے اور یہ میں چڑھ گیا سمجھ لیں شاعرہ ہجرہ پہ یہاں سے آپ شاعرہ ہجرہ اور شاعر ابراہیم خلیل تک پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پر رونک آپ دیکھیں رومال بیچے جاہاں دوبٹے بیچے دار جا رہے ہیں یہاں پر آرٹیفیشل جیولیری یہ سارا کچھ یہاں پر ماشاءاللہ تبارک اللہ بک رہا ہے اور رونک ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے جاہے نماز بھی بک رہے ہیں جڑی بوٹییں بھی آج بیچے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ہے جڑی بوٹییں یہاں پر ہر چیز ماشاءاللہ تبارک اللہ بک رہی ہے یہ تو بازار بڑی دور تک میرا خالے لگا ہوگا اینڈ تک یہ بازار لگا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر رومال ہیں یہ بلکل یہ رومال ہیں سب کچھ یہاں پر بکڑا ہے ماشاءاللہ شعر حجرہ پر جیسے ہم چڑھتے ہیں ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہے بن داود دیکھیں بن داود کے بعد چند دکانوں کے بعد البیک آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے البیک البیک کے بعد وہ سامنے دیکھیں یہ ہے تازج اور اگر آپ البیک اور تازج نہیں کھانا چاہ رہے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پر یہ دیکھیں میکڈونل یہ ہے جی میکڈونل آپ یہاں پر میکڈونل بھی کھا سکتے ہیں مطلب شعر حجرہ پر جو بھی چڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے کھانا بھی کھا سکتا ہے میکڈونل ہے تازج ہے البیک ہے اور بن داود ویسے ہے اگر آپ کچھ اور خریدنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ جو روڈ ہے یہ بہت سمجھ لیں کہ اچھا روڈ بن چکا زمین اس کی اگر دیکھیں یہ دیکھیں زمین بھی صاف ستری کر دی گئی یہ رینویڈ کیا گیا ہے حج سے پہلے اللہ اکبر خبیرہ بہت زبردست وہاں تک اس کی رینویشن کی گئی ہے بہت صاف سترا بہت اچھا ہو گیا اور یہاں سے ہے سویس چل المقام کی انٹرس بھی اسی روڈ پہ اسی روڈ پہ چلتے چلتے یہاں سے ہم نکلیں گے باہر اور وہ سامنے جو آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو گاڑییں دیکھ رہے ہیں یہ شاعر ابراہیم خلیل کی ٹریفک ہے اس وقت میں شاعر ابراہیم خلیل اور شاعر ہجرہ کی درمیان میں چل رہا ہوں کبوتر چوک پہ سے مجلے چل رہا ہوں تو آج کی ویڈیو تھی شاعر ابراہیم خلیل شاعر ہجرہ کی پوزیشن عشاء کی نماز حرم شریف میں اور الحمدللہ اس وقت میں واپس آ چکا ہوں اور واپس جا رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اپنے بھائی کو دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی